سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سالونگ لینئر اینڈ کارڈرٹیک ایکویشنز کے اوپر مطلب کہ اگر ہم نے سیملٹینیس سلوشن فائنڈ کرنا ہے اس طرح سے کہ ایک ایک ایکویشن جو ہمارے پاس ہے فرس کریں وہ لینئر ہے جیسے کہ 3x اور پلس 2y ایکول 2 7 یہ ایک لینئر ایکویشن ہے اس میں دو ویریبل شامل ہیں جبکہ ہماری دوسری ایکویشن ہے چلیں اس کو میں 1 کا نام دے دیتا تو ہمارے جو سیکنڈ ایکویشن ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ کواڈرٹیک ہے جو کہ 3x سکویر 3x سکویر is equal to 25 plus 2y سکویر ہے اب میں ایک ایسی ایکس کی اور y کی ویلیو چاہتا ہوں کہ جو ایک ہی وقت میں ان دونوں ایکویشنز کو سیٹسفائی کرے ٹھیک ہے تو وہ ان کا کیا ہوگا جی ان کا سلوشن ہوگا اور اس کا ایک سیٹ بنا دیں گے تو سلوشن سیٹ ہوگا مطلب اگر یہ کوڈرٹیک ایکویشن کو دیکھیں اس کا اگر میں کوئی گراف بناتا ہوں فرض کریں اس کا گراف کچھ بنتا ہے اس طرح سے کرو نما ٹھیک ہے جبکہ جو لینئر ایکویشن ہوتی ہیں جس میں اگر دو ویریبل ہوں یا ایک یا تین بھی ہوں تو یہ ایک سٹریٹ لائن ہی کو ریپیزنٹ کرتی اگر فرض کریں یہ لائن اس طرح سے ہے تو ذالی بات ہے اس کرو کو یہ دو پوائنٹ پر انٹر سیک کرے گی ایک اس پوائنٹ پر ایک اس پوائنٹ پر اور ایک اس ٹو پوائنٹ پر تو یہاں سے ہمیں دو سلوشن ملیں گے مطلب ایک یہ پوائنٹ ہوگا جو کہ ایک ہی وقت میں دونوں دونوں ایکویشن کا ہے اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی وقت میں دونوں ایکویشن کا ہے یہ پوائنٹ تو اس طرح سے آرڈر پیرز کی دو تعداد ہوگی لیکن اگر فرض کریں ہماری جو سٹریٹ لائن کی ایکویشن ہے اس کا اگر گراف بنے اور اس سے جو لائن بنے وہ اس طرح سے ہو اس کرف کو اگر ایک ہی پوائنٹ پر انٹرسیک کر رہی ہے تو ہمیں سلوشن میں بھی ایک ہی پوائنٹ ملے گا یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب ہم گراف کے بغیر بنائے ہوئے جب یہ کوسشن سالف کرتے اور آخر میں ہمیں جب جواب ملتے تو ہمیں پھر پتا چلتا ہے کہ اس کا اگر گراف بنایا جاتا تو یہ کتنے پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں انٹرسیکشن میں اور وہی سلوشن ہوتا ہے چلے اب اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لینئر ایکویشن ہوتی ہے جب ایک وارڈرٹی کو اور ایک لینئر ہوتا آپ لینئر ایکویشن سلیکٹ کرتے ہو اور کسی ایک ویریابل کی ویلیو کو سیپریٹ کرتے ہو جیسے میں اگر ایکس کو سیپریٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں 2Y کو دوسری طرف شفٹ کروں گا مطلب اس کیڈیٹیو انورس مائنس 2Y دونوں طرف ایڈ کروں گا یہ بن جائے گا 7 مائنس 2Y اور پھر 3 سے دونوں طرف ڈیوائیڈ کیا جائے تو آپ کے پاس جو ایکس ہے وہ آ جائے گا 7 مائنس 2Y اور یہ 3 در آکے رائٹ سائٹ پہ آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ اس طرح سے آپ کے پاس ایکس کی ویلیو آگئی ہے اس سے میں کہہ دیتا ہوں یہ ایکویشن نمبر میرے پاس آگئی ہے 3 اب اگر میں اس ایکویشن نمبر 3 کو ایکویشن نمبر جو ہے ہمارے پاس 2 اس میں اگر درج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں 3 جہاں پر ایکس آ رہا ہے اس کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ہم یہاں پر اب ہم ایکس کی ویلیو جو ہے 3rd ایکویشن سے وہ ہم یہاں پر پٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں using using ایکویشن ایکویشن 3 یہاں پہ ہم use کر رہے ہیں اور 3 کوئیشن کیا ہے جی ایکس برابر ہے 7-2Y divided by 3 اور اس کا کیا تھا جی whole square تھا آپ دیکھیں اگر square کا formula اگر آپ جانتے ہیں جی A-B whole square کا formula کیا ہوتا ہے A کا square minus 2 times first term first term اور second term کا product اور plus second term کا square term کا مطلب square لیا جاتا ہے اس طرح سے تو اس formula کو اگر ادھر apply کیا جائے تو یہ بن جائے گا 3 into 7 کا square 49 ٹھیک ہے plus 2Y کا square 4Y square مطلب A square اور B square minus 2A بھی لکھنا minus 2 2 to 4 4 7 سے 28 minus 28Y آجے گا ٹھیک ہے جبکہ divided by 3 اور اس کا square تھا مطلب 3 کا square کا مطلب ہے 3 2 time multiply ہو رہا ہے itself ٹھیک ہے جبکہ یہاں پر کیا آجے گا 25 plus 2Y square ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ 3 3 3 سے cancel ہو جائے گا یہ 3 جو ہے یہاں سے اگر دونوں طرف 3 سے multiply کر دیا جائے ٹھیک ہے یہاں بھی 3 سے multiply کر دیا جائے اور یہاں بھی 3 سے تو یہاں بھی 3 تو یہاں بھی 3 سے cancel ہو جائے گا اور ہمیں پاس جو result آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ 49 plus 4Y square minus 28Y is equal to 325 سے multiply ہو کے 75 اور 3 2 سے multiply ہو کے مطلب یہاں پر یہ 6 آجے گا 6Y square ٹھیک ہے اب اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ان terms کو اٹھا کر shift کر لیں ان تینوں terms کو اٹھا کر right side پہ لے اور پھر symmetric property بھی لگا لیں تو یہاں پر بنتا ہے 6Y square plus 75 ٹھیک ہے اب یہ آجے گا minus 49 یہاں پہ آجے گا minus 4Y square ٹھیک ہے بلکہ یہاں پر اس کو میں 49 لکھتا ہوں یہ بن جائے گا 49 minus 4Y square ٹھیک ہے اور plus 28Y اور یہاں پہ آجے گا equal to 0 صحیح ہے اب دیکھیں 6 میں سے 4 minus کریں 2 بچتا ہے 2Y square اور plus 28Y اور 75 میں سے 49 minus کریں تو یہ بنتا ہے 26 equal to 0 اب اگر آپ اس کو مزید simplify کرتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھیں تو 2 اس پوری equation میں common ہے common لیا جا سکتا ہے اور 2 سے divide کر دیں ہر term کو 2 سے divide کر دیں آپ یہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے یہ cancel ہو جائے گا یہاں سے 14 آجے گا یہاں سے آپ کے پاس 13 آجے گا تو آپ کے پاس equation بنے گی وہ بن جائے گی y square plus 14y plus 13 equal to 0 کے ٹھیک ہے اور اب اگر ہم اس کو اس پہ factorization کر لیں اس کے mid term break کرتے ہیں 13y اور y add کریں تو 14 multiply کریں تو 13y square بنتا ہے جو کہ first اور last term کا بھی product یہی بنتا ہے اب دیکھیں first 2 میں سے آپ y common لے سکتے ہیں یا پہ آجے گا y plus 13 اور یہاں سے آپ 1 common لے سکتے ہیں یا آجے گا y plus 13 ٹھیک ہے اور اس سے آگے اگر ہم اس میں سے اگر y plus 13 common لے لیں تو یہاں سے first term میں y بچ جائے گا اور یہاں سے plus 1 تو y plus 1 اس طرح سے آجے گا یہ اس کا دوسرا factor اب دیکھیں یہاں سے اگر دو real number کا product 0 کے equal ہے equal ہو یا y plus 1 0 کے equal ہو اگر y plus 13 0 کے equal ہے تو y کی value یہاں سے ملتی ہے minus 13 ٹھیک ہے اور یہاں سے y کی value کیا مل جائے گی جی minus 1 ٹھیک ہے اب آپ یہ جو آپ کے پاس y کی values آئی ہیں ٹھیک ہے آپ اسے equation number 3 میں درج کر لیں جو یہاں پر میں نے لکھی تھی جس میں سے x کی value نکالی سیپریٹ کی تھی چلیں میں یہاں سے equation 3 کو copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس طب ہم یہاں پر use کریں گے یہاں ہماری equation number 3 یہاں پر اس کو لکھتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس y کی value کو اگر آپ اس میں لکھتے ہیں تو x آپ کے پاس کیا آئے گا 7 minus 2 y کی جگہ minus 13 اور divided by 3 جبکہ اس value کو یہاں پر لکھ دیا جائے تو x equal to آجائے گا 7 minus 2 y کی جگہ minus 1 اور whole divided by 3 ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو answer بنتا ہے یہاں سے دیکھیں تو x equal to آجائے 7 plus 26 divided by 3 جو کہ 33 divided by 3 جو کہ کتنا بن جائے گا 11 ٹھیک ہے x کی value 11 آگئی اور یہاں سے ہم simplify کریں تو x کی value آتی ہے 7 plus 2 over 3 یہ بنتا ہے 9 9 9 کو 3 پہ divide کر دیں answer آئے گا 3 ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آیا تھا 11 آیا تھا یہاں پہ 3 آجائے گا x کی value آجائے گی 3 اب آپ کے پاس جو order pair بنتے ہیں ایک order pair یہاں پہ بن رہا ہے آپ کے پاس جس میں abscissa 11 ordinate minus 13 ہے ٹھیک ہے یہ p1 point کر لیتے ہیں اور جو second point آیا ہے اس اس میں abscissa 3 ہے اور ordinate minus 1 ہے تو یہ آپ کو دو point آجائیں گے اب آپ اگر انہیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو ہم اسے given equation میں درج کرتے ہیں ہماری given equation ہے جو linear quadratic ہے اس میں اگر ہم اس درج کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسے satisfy بھی کریں ایک کو لکھتے ہیں جی پی 1 point کے لئے اگر یا چلیں پی 2 کے لئے دیکھیں اس میں x 3 3 9 y 2 minus 1 9 minus 2 7 ہوتا جو true اور اسی طرح x 3 9 3 سے multiply 27 آئے گا 25 minus sorry plus 2 2 y y ہمیں پاس minus 1 کا square plus 1 25 plus 2 27 جو یہ true اس کا مطلب دونوں ایکوئین کو satisfy کر رہی ہے value اس سیکنڈ order pair satisfy کر گا تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ solution کے set میں آسکتا ہو جب آپ ایک solution set بنائیں گے تو اس میں ان دونوں order pairs کو لکھ دیں گے اس طرح سے solution set بنائیں گے اور ان دونوں order pairs کو لکھیں گے پہلا order pair ہے 3 minus 1 ٹھیک ہے second order pair 11 اور minus 13 سکتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کا solution آگیا